جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سے خوش آمدیت کہتے ہیں گفتگو کی سلسلے کا آغاز وہی سے کریں گے جہاں سے بریک سے جانے سے پہلے ہم نے توڑا تھا گل سب آپ کچھ کہہ رہے تھے آپ کو ہم نے توکا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں یہ جی آئی ٹی کے رپورٹ ہے یا ایف آئی اے کی رپورٹ ہے یہ تو ایک اس طرح کی کہانی ہے جو بنائی گئی اور شہسی جماعتوں کو اور جمہوریت کو ٹارگٹ کیا جا یہ جو رپورٹ ہے یہ پرٹیکل لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ اس انصاف پر مبنی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کو جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاری ہے ملک کے اندر ملک کے اندر اکاؤنٹ کے بارے میں ڈگ آؤٹ کیا گیا ہے اکاؤنٹ کے بارے میں ڈگ آؤٹ کیا گیا ہے وہ لوگ جو مر گئے ان کی اکاؤنٹ میں پیسے ہیں اور ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یہ جو جی گئے ہیں یہ ساری ایک جو فیک قسم کی کہانی بنائی گئی ہے اس کہانی کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے یہ تو ابھی ایک کہانی ہے یہ جو اتصاب کا جو معاملے خصوصی ہے پرائیم میسٹر عمران خان کا وہ جا کے اگر ایسا یہ ہے کہ دفتر میں بیٹھ کے وہاں جا کے ساری کہانی کو وہ فائنلائز کرتا ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہ کہانی ہے جو پڑی جا رہی ہے جو بدنامی کی جا رہی ہے جو موری لوگوں کے خلاف جنہوں نے سالہ سال جدوجید کی اس ملک میں آئین اور قانون کی یہ جو پیٹی آئی ہے ان کو کیا پتہ آئین کیا ہے کانون کیا ہے جدوجید کیا جمہوریت کے لیے یہ تو وہ لوگ ہیں جو ایک میری بات سنے ہیں جو وہ جو چوروں کا ٹولہ اس جماع سے لیا اس سے لیا اس سے لیا مفاد پرستوں کو جوڑ کے ایک ٹولہ کٹھا گیا ہے اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کو آپ شیاسی جواب نہیں کہہ سکتے اور جی آئی ٹی کی ریپورٹ کے حوالے سکتے ہیں جی اگل صاحب آپ اجازت دیجئے کچھ اور پوائنٹس کیونکہ وہ ناظرین جو نہیں سن پائے ہیں ان کو یہ پوائنٹس ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ہمیں ساتھ رسول صاحب نے جوائن کی ہمارے قانون ہے اور تذیعہ کا ہے ساتھ آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اچھا آپ کی لئے بھی چند ایک پوائنٹس پر پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں اس کے بعد ساتھ صاحب آپ کی جانب آؤں گی اچھا جی آئی ٹی کی ریپورٹ ہی کہتی ہے اس لحکومت کے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا گیا اختیارات کے ناجائز استعمال سے بڑے پیمانے پر احساسیں بنائے گئے آصف علی زرداری نے بطور صدر بولٹ پروف گارڈیاں منگوائیں جن کی ادائیگی چالی ایک آکاؤنٹ سے کی گئی جس شخص کا آکاؤنٹ استعمال کیا گیا وہ دنیا میں نہیں ہے ایک اور جگہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ نے جالے ایک آؤنٹ کیس میں مطالق جو بھی سے سابق صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں اور ان کی بہن فریال تارپول صاحبہ ہیں ملک ریاض صاحب ہیں اور زین ملک کو نوٹسز جاری کیے ہیں جبکہ اومنی گروپ زرداری گروپ اور دیگر کی جائدادیں منجبت کر دی گئی ہیں ایک اور پوائنٹ ہے یہاں میں ناظرین بلاول ہاؤس کی کتوں کے کھانے اور صدقے کے بکرے 28 بکرے تھے ان کے اخراجات بھی 40 اکاؤنٹ سے اٹھائے گئے ہیں سادر صاحب اب ہمارے ساتھ گل صاحب موجود ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جی آئی ٹی نے جتنے بھی ریپورٹ پیش کیا شفافیت میں مشتمل نہیں تھی اور وہ لوگ جنہوں نے سیاسی کریئر بنایا ہے خون پسینے کو ایک کر کے اور قربانیاں بھی دی اور جس میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی بھی قربانی کو وہ یہاں پر یاد کر رہے ہیں تو جی آئی ٹی کے ریپورٹ اور ان جو قربانیاں ہیں ان میں کنیکشن اور جو گھپلے ہوئے اور پاکستان کو نقصان ہوا اس میں آپ کا تجزیہ اور قانونی رائے کیا کہتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی بہت قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے لیکن یہ جو کہا گیا کہ خون پسینے سے جنہوں نے مینج کی ہے اگر اس میں کسی نے آصف علی زرداری صاحب کی بات کر رہے تو شاید اس کو نہ خون کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے اور پسینے کا پتہ ہے کہ کیا ہوتا ہے یہ کہاں سے بات ہمیں سوچ لی کہ آصف علی زرداری صاحب نے خون پسینہ استعمال کیا اس ملک کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے جیسے کہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ سے واضح ہے خون پسینہ اس ملک سے کھینچہ ضرور ہے اس ملک کے غریب عواموں سے ان کو دیا نہیں ہے تو ہمیں یہ والی بات درست کر رکھنی چاہیے ظلفکار علی بھوٹو صاحب کی قربانیاں بلکل درست ہے بینظیر بھوٹو صاحبہ کی قربانیاں یہ بھی بات بلکل درست ہے لیکن ہمیں بھوٹو فاملی کو آصف علی زرداری صاحب کی کرپشن کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے پیپلز پارٹی والوں کو بھی مہربانی کرنی چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے وقار کو بلند رکھتے ہوئے پیپلز پارٹی کی قربانیاں ظلفکار علی آصف علی زرداری صاحب کی کرپشن کے ساتھ نہ جوڑیں آپ کے لیے بھی بہتر ہے آپ کی پارٹی کے لیے بھی بہتر ہے آپ کے آنے والے لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے آپ کے سپورٹرز کے لیے بھی بہتر ہے کہ زرداری صاحب کی کرپشن کو پیپلز پارٹی کا نام نہ دیں یہ پیپلز پارٹی کے سپورٹرز کے لیے میرا میسیج ہے کہ آپ ان کو زرداری صاحب کی کرپشن کو پارٹی کا نام نہ دیں زرداری صاحب کی کرپشن ڈیفنڈ نہیں ہو سکے گی اس جائیٹی کی رپورٹ کے اندر بڑے وازے طور پر لکھا گیا ہے کہ وہ پیمنٹ جو کہ اومنی گروپ کے اندر آئیں وہاں سے کچھ فیک اکاونٹ سے وہ زرداری صاحب کی بیسوں کے تروں آئیں جو پیمنٹ اومنی گروپ نے فیک اکاونٹس کے اندر کی وہ آگے زرداری صاحب کے پرسنل اکاونٹس کے طرف گئیں پریال تالپور صاحبہ کی گھر کی سمنٹ تک ہی پیمنٹ فیک اکاونٹس سے کرائی گئی جو کہ ایک ایسا شخص جو کہ اب دنیا میں حیات نہیں ہے اس کے اکاونٹس سے ہوئی زرداری صاحب کے گھر کے خرچے بلاول ہاؤس کے گھر کے خرچے گاڑیوں کے گاڑیوں کے پیٹرل گاڑیوں کی کیمت آپ بھی وہی کہانی پڑ رہے ہیں جو لکھی پڑی ہے صاحب میں آپ سے اسپیکٹ نہیں کرتا کہ آپ اس طرح کی گفتو کریں گل صاحب چودریہ صاحب گل صاحب ہیں اور پاکستان بھی بس پاکی سینک کا کامل ہے یہ تو اعزام برایا اعزام ہے گل صاحب میں آپ کو ازاد کرتا چلوں کہ جو پڑی پڑھائی کہانیاں آپ سے مجھے میرے نہیں ہے کہ آپ FIA کی جو کہانی پڑیں اللہ پوائٹ کی باتت یہ FIA کی کہانی نہیں ہے یہ پانچ ایجنسیز کی تحقیق کی کہانی ہے جو سپریم کورٹ نے پڑھ کے سنائی سچی نہیں ہوتی پہلے بھی دیکھ لیں ہیں نواشی میاں نواشی کے جو کہانیاں وہ بھی ہم نے دیکھ لیں ہیں کیونکہ اخلاق جو جے ایٹی بنی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پڑھی پڑھائی کہانی ہے تو شروع کریں جسٹس آقب نصار صاحب سے جنہوں نے پڑھ کے سنائی اس کا مقابلہ کریں جسٹس آقب نصار صاحب سے شروع کریں جنہوں نے پڑھ کے سنائی آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جب تحقیق ہوئی ہے اور اکاؤنٹ سامنے آگے تو آپ کھریں پڑھی پڑھائی کہاں نہیں ہے اگر واقعی یہ بات درست ہے تو یہ بتا دیجے کہ بلا بلا اس کا خرچہ کہاں سے ہوتا ہے دیکھیں گے نا جب سارا کیس آئے گا باہر تو پھر دیکھیں گے جب ٹرائل ہوگا تو پھر دیکھیں گے سلچی کہاں نہیں ہے اجر سوری مدیہ مدیہ میں ایک گزارش کرتا تھا ایک جملے میں گزارش کہ یہ بات کر دینی بڑی آسان ہے دیکھیں گل صاحب بڑے بڑے سیزن پولیٹیشنز ہیں گل صاحب کا قصور نہیں ہے پیپلز پارٹی کے دیگر لیڈر کا بھی قصور نہیں کل کائرہ صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی ان کا قصور نہیں ہے ایشو یہ ہے کہ جو انویسٹیگیشن کے تھروں اکاؤنٹ پتا چل رہے ہیں جو قانونی اکاؤنٹ انویسٹیگیشن کے تھروں پتا چل رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لیڈران انفورچنیٹلی ماننے کو تیار نہیں جب دوسرا سوال پوچھا جاتا ہے کہ چلیں اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ درست نہیں تو یہ اخراجات کس طرح سے ہوئے کس نے کیے بلاورہ اس کے خرچے کہاں سے ہوتے ہیں تو اس کا جواب بھی نہیں ہے تو اگر آپ کے پاس اپنا جواب نہیں ہے تو پھر انویسٹیگیشن کا اور سپریم کورٹ کا جواب مان لیں اور اگر آپ کے پاس اپنا جواب ہے تو بتا جیں کہ کہاں سے ہوئے ٹھیک ہے سپریم کورٹ کی تھی سادر فوق صاحب کوئی ایسی فینڈنگ نہیں آئی سپریم کورٹ کی وہ تو انہوں نے بوئی کیا جو اس نے جی آئی ٹی نے اف آئی اے نے دیئی ہے سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے چلیے شوکرد بکرد صاحب نے کچھ کہنا چاہتے ہیں شوکرد صاحب مجھے اجازت دیجئے سادرسول صاحب سے ایک اور سوال میں پوچھنا چاہتی ہوں سادرسول صاحب ایک تو زرداری صاحب کی کیس کے حوالے سے جو بھی ہم نے خبروں میں دیکھا ہے اور جو جی آئی ٹی کی ریپورٹ آئی ہے اس کے حوالے سے قانونی سزائیں سزاؤں کے حوالے سے کیونکہ ہم نے ایک سزا تو دیکھ لی ہے وہ سابق وزیراعظم تین مرد با کے وزیراعظم رہنے والے پاکستان کے وزیراعظم رہنے والے نواز شیف صاحب کو سات سال کے لیے قید ہو چکی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے جو کل کی نواز شیف صاحب کو سزا ہی ہے اس کے اوپر دست دیا تو کیا ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ عدالت نے اپنی ریزنگ دے دی ہے عدالت نے شواہد کی بیسس کے اوپر جن کو کہ یہ نواز شیف صاحب کی پارٹی چیلنج کر سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے کہ چیلنج کرے گی یا کرنا چاہیے نہیں لیکن عدالت نے ابھی تک تو کم اس کم یہ کہا ہے کہ ہیل میٹل اور عزیزیا کی کیس کے اندر ابھی تک عدالت کا کنکلوشن یہ ہے کہ ہیل میٹل اور عزیزیا کی کیس کے اندر نواز شیف صاحب ہی بے نامی اونر تھے ان پروپرٹیز کے ان کو اٹی ایٹ پرسنٹ اٹھاسی فیصد پوری کمپنی کے تمام پروفٹس جو ہیں اٹھاسی فیصد وہ نواز شیف صاحب کے اکاونٹ میں ڈائریکٹلی ٹرانسفر کیے گئے ہیل میٹل سے اور اس وجہ سے نواز شیف صاحب اور ان کے کوئی سورسز او انکم جنریٹ نہیں کیے گئے کہ یہ کیسے کمپنی کریئٹ کی گئی آگے کیسے ہوں تو یہ تو بڑی واضح ہو گئی زرداری صاحب کے کیس کے اندر تھوڑی سی مختلف بات ہے زرداری صاحب کے کیس کے اندر ابھی جی آئیٹی کی ریپورٹ سپمیٹ ہوئی ہے گل صاحب نے درست کہا کہ اس ریپورٹ کی بیسس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ نے اپنی حتمی اپنین کرنی ہے قائم کرنی ہے تو میں اس کا تھوڑا سا ایک منٹ پر کا پروسس ایکسپین کر دوں کہ ابھی کے لیے دو باتیں ایفیکٹیب لی سامنے آئیں گی آنے والے جنوں کے اندر پہلی بات یہ کہ آسف علی زرداری صاحب جب امین اے کا الیکشن لڑا تھا 2018 کے اندر تو انہوں نے اپنے احساست جات سپریم کورٹ کے سامنے جمع کروائے تھے جسنا تمام کیانڈیڈیٹ سے جمع کروائے تھے ایک اپڈیوٹ کے اوپر اگر اس کے اندر سے ایک روپے کا اکاؤنٹ بھی ایک روپے کا اکاؤنٹ بھی بہنامی دور پہ آسف علی زرداری صاحب کا پروو ہو جاتا ہے تو آسف علی زرداری صاحب 621F کے نیچے فر لائف ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں جسنا سپریم کورٹ نے نواشنی صاحب کو کیا تھا یہ پہلیا کونسکونس ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد جبکہ ریپورٹ سامنے آ گئی ہے اور سپریم کورٹ اس کے پر میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ اس کو چینج کرے گی پیپلز پارٹی ایبجیکشنز دور پائل کرے گی لیکن سپریم کورٹ اسے چینج میرا خیالیں نہیں کرے گی سپریم کورٹ اسے ریفر کر دے گی ریفرنس یا ناب کے ریفرنس کے لیے اور یا FIA کے کاروائی کے لیے FIA کی FIR کے لیے میرے خیال میں FIA کو پروبی ریفر کرے گی چار مختلف کیسز بنتے ہیں آسف علی زرداری صاحب کے اوپر زاہرہ نے اس جائی دی ریپورٹ کے اندر کہ تین کیسز بنتے ہیں فریال تالپور کے اوپر اور دو سے تین کیسز بنتے ہیں چیف منسٹر سنت کے اوپر اور بلاول صاحب بھی بلاول صاحب کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں ان کے اوپر بھی کچھ ہوگا ہے جی دیکھیں بلاول صاحب کے ساتھ بھی انفورچنٹلی بڑی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بلاول صاحب بڑے چھوٹے تھے جب ان میں سے کافی سارے کام ہو رہے تھے یا کم از کم بلاول صاحب کی ایکٹیو انبولمنٹ کو ظاہرہ نہیں نظر آتی ہمیں تو بلاول صاحب کی ایکٹیو انبولمنٹ اومنی گروپ کی فنکشن کے اندر کیا ہی نظر آئے گی کیا کہا جا سکتا ہے صرف ایشو یہ ہے بلاول صاحب کا اس پرٹیکلر کیس کے اندر کہ ان کی مرضی یا بنا ان کی مرضی ان کی مرضی سے یا بغیر ان کی مرضی سے ان کے جانتے ہوئے یا ان کے بغیر جانتے ہوئے کچھ ٹرانزاکشنز ایسے ہیں جو کہ اومنی گروپ سے اور ان اکاؤنٹ سے بلاول بھٹو صاحب کے اکاؤنٹ میں بھی گئے ہیں صحیح اب میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلاول بھٹو صاحب اس کے پیچھے سکیم کر رہے تھے پکر میرا نہیں پرسنلی میرا نہیں خیال کہ بلاول بھٹو صاحب اس کے پیچھے سکیم کر رہے تھے لیکن انفورچنٹلی اگر اس بیسس کے اوپر میں آپ سے وہی سوال پوچھوں گی یہ تمام چیزیں اس سیاسی جماعت سے ریلیٹیڈ ہیں جس سیاسی جماعت میں آپ نے اپنے پچیس سال زندگی کی گزارے پچیس سال ایک عرصہ ہوتا ہے میں نے اگر کسی سیٹ کی خاطر کسی اہدے کی خاطر کسی پوزیشن کی خاطر پارٹی چھوڑنی ہوتی تمہیں الیکشن سے پہلے جاتا میرے حلقے میں تحریکن صاحب کا کوئی کینڈیٹ نہیں چاہتا ملکاتیں ہوتی رہی زرداری صاحب کے ساتھ میری اپنے پہلے میں تو ایون جب الیکشن لڑنے گیا ہوں میں ان کے پاس گیا ہوں کہ میں ازاد الیکشن لڑنا چاہتا ہوں پارٹی ٹکٹ لینے کے لیے تیار پر جاتا آپ کوئی کے بول سکتے ہیں کیسی تفیت کیسی مرزاج کے مالک آپ سنگیے نا ابھی اسلام گیل صاحب میرے بڑے بھائی ہیں لاہور بھی کیا ہوا ہے یہاں پہ دو دوزار تین دن دن چار دن چار دن بوٹ گراؤنڈ رییلیٹی پہ ٹکٹ لینے کیلئی کوئی تیار نہیں تھا میرا مرڈر کے معاملات تھے اگر میں نے ٹکٹ لینے ہوتا ہے میں درداری صاحب کی پاس نہ جاتا میں تحریکن صاحب کا ٹکٹ لے لیتا میں اگر آج آیا ہوں تو اس وقت آیا ہوں جب میں اوریٹا میں الیکشن لڑ رہا تھا مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا تین مہینے گھر بیٹھ رہو میں نے تو پارٹی نہیں چھوڑی جب میں نے پولٹیکس تو کر نہیں تھی ultimely میں تریقین صاحب کو جائیں کیا اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جس جس نے لوٹا ہے اس میں لڑنے والی بات لیکن آپ دیکھیں دونوں بھائیوں آپ نے دونوں کی محبت دیکھ رہی ہیں یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کل تک ہم دیس روک کہتے تھے کہ ملک توڑ دیں گے ہم کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ جنت میں بھی نہیں جائیں گے ہم خاجہ ساتھ اپی کا سارٹ چلا دیں گے نوازی صاحب کو کسی کا زرداری کو میں پٹا ڈال دوں گا میں بات کر رہے ہیں اب ایسے نہیں کل تک آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا آپ ہی تو کہہ رہے تھے نا پارٹی ماں ہے میں پھر کرتا ہوں میں نے کب غلط کہا ہے میں جو بات کہنے سے کل تک ایک دوسرے کو اتنا لانتان اور سارا کوئی کرنے کے بعد آج آپ دونوں پھر اکٹے ہوگئے دوسرے کو بچانے کے لیے اس لیے پارٹی کا بیڑا کر رکھو ہے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اس کا والی وارس کو ہی رہا جب نون لیگ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی نے ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ خدارہ اور آج کھر میں کہوں گا بہت alarming جی آئیٹی ہے اس سے پہلے میں نے کہتا کہ جب تک result آ نہیں جاتے جب تک کسیل نہیں جاتے ایک سوال کا جواب دیجئے میں آپ سے جاننا چاہی سے زداری صاحب کے حوالے سے آپ آخری ملاقات کے حوالے سے بتا رہے ہیں میں ان کے پاس گیا تھا میں نے کہا زداری صاحب حالات اچھے نہیں ہیں گراؤنڈ پر مجھے آپ ازاد الیکشن لڑنے دیجئے یا ہم میرے پاس پر ٹکٹ لینے کے لیے تیار رہی ہیں مرہب ارڈر کا معاملہ ہے انہوں نے مجھے یہی کہا کہ آپ ازاد نہ لڑیں آپ ٹکٹ پر لڑیں میں نے کہا ٹکٹ پر نہیں لڑ سکتے میں نے جا کے ازاد الیکشن لڑا پارٹی پھر نہیں چھوڑی میں نے بات اب صرف اتنی ہے اچھا ٹکٹ پارٹی پالیسی کے لیے بھی یہی جان لے گی اچھا ٹکٹ میں پھر کہہ رہا ہوں آخری بات تو یہ سارے اکاؤنٹس کے حوالے سے آپ کا کیا ٹکٹ ہے مدیہا میں جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے پھر میں کہہ رہا ہوں یہ بلاسٹ ہوگا پیپلز پارٹی کے لیے جو سامنے آئی ہے چونکہ اچھا وہ ایسے کرتے تھے مرے ہوئے لوگوں کا اکاؤں سکتے تھے سنیے میاں نواز شریف مرے ہوئے لوگوں کا کہ نام سے اکاؤں سکتے تھے مدیہا میرے آپ کو نہیں فانو میں چیزتے آپ گالیاں میں دیں گا میں سنوں گا بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی جی آئی ٹی آئی اسی کی بنیاد پر سزا ہوئی میں جو بات کہنا چاہتا ہوں گل صرف در حوصلے سنی اسی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ جب یہ جو صادر سلسہ بات کہہ رہے تھے بہت alarming باتیں ہیں پانچ ایجنسیز نے جی آئی ٹی بنائی ہے کل اگر فیصلہ آتا ہے جس طرح میاں نواز شریف کے فیصلے آ رہے ہیں اور ایون سکسٹی ٹو ایف ون کا فیصلہ آ جاتا ہے مجھے بتائیے کہاں سٹینڈ کریں گے اب پھر میں تینوں دونوں بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ آئیں میرے ساتھ مل کر قراردار لے کے ہیں نیشنل سمبلی کے اندر جس جس نے لوٹا ہے جو ڈاکو ہے جو چور ہے لوٹے رہے ہیں اس کو لگائیں یا آپ فاسی چوکا اچھا ایک ٹی ایک آئی ہے نام پر تو جواب دیجئے نا زدائی صاحب لوٹ سکتے ہیں ملک کی دولت آئی ہے دیکھیں میرے لیے یہ بہت حران کون ہے میں پھر کہہ رہا ہوں اس وقت جب یہ جی آئی ٹی کی ریپورٹ سامنے نہیں آئی تھی جتنا میں نے پچی سال بطور ورکر اکام سے لکھ سکتے ہیں میں نے اپنے کندے پر لائشیں اٹھائیں اپنی پی ایس کی اور اپنے لڑکا جو میرے ساتھ کام کرتا تھا حرون آباد کمر میرے پر حملہ ہوا میرے لیے یہ بہت حملہ ہوا بس اتب جواب تو دیجئے میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ زداری صاحب مرے ہوئے لوگوں کے نام پر اکاونت بلک پر اکاونت میں ٹرانزیکشن کرتا ہے یہی سترہ کی کوئی بات سکتے ہیں میری بات سکتے ہیں میری بات سکتے ہیں مرحلہ خلال مرحلہ بات سکتے ہیں آپ دونوں نے کہیں کہ بول لے کافی ہے اگر آپ جانتے ہیں جی جی بول لئے شوکر خانشہ دونوں کو بلانے کی ضروری نہیں میری بات سکتے ہیں آپ نے ایک سوال کا سنا جواد دیکھیں کہ آپ نے پچی سال استعمال کے ساتھ گزار رہا ہے کیا آپ نے پچی سالوں میں آصف درداری صاحب کو کہیں ایک ایسی سطح پر اپنا بہیمن پایا کہ آپ کو شک ہوا ہو کہ یہاں پر آسود دلدہ پچیس سال میں کرپشن کبھیل رہا ہے یہ جواب نہیں ہے کرپشن کے الزامات زرداری صاحب پر الزامات ہیں نا جی الزامات کیا ہوتے ہیں الزامات تو اٹھے رہتے ہیں نا جواب دینا سنتو لے ہر بات تو سنینا بیسے درہا الزامات زرداری صاحب پر دیتنا کون کہتا تھا 10% 90% کہتے دینا بات مکمل میں نہیں مانتا تھا جب جی آئیٹی کی ریپورٹ آئی ہے تو میرے لیے یہ بہت حران کون ہے لیکن اب کیوں حران کون کیا مطلب اس نے کیا ہے اس نے کچھ نہیں ہے اللہ کرے کچھ نہیں ہے لوگ یہ کچھ نہیں ہے لوگ کہتے تھے کہ نوازیری کی ریپورٹ میں کچھ نہیں ہے آپ نے کچھ نہیں ہے ماندر کے ساتھ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے ہمیں اب یہ چور چور ڈاکو ڈاکو اور یہ سارے معاملہ آپ کو کب کہتے ہیں میری بات سنیں جو چور ڈاکو ہے وہ میری بات سنیں کہتے ہیں چور ڈاکو کہیں لڑتے ہیں سوکر صاحب میری بات سنیں بات یہ ہے کہ ہم جس شاک پر آپ اپنی باری پر بات میں وہی کہہ رہا ہوں آپ جس شاک پر بیٹھ کر اب کیونکہ پیٹے کی کا حصہ بن چکے ہیں آپ جس شاک پر بیٹھ کر اس کو کاٹنے کی پوشش کر رہے ہیں آپ یقین کریں کہ ہم تو گھرنے جا رہے ہیں ابھی گھریں گے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم میری بات سنیں جس کا جواب میں بیگ کے بعد چانوں گی غازم پیٹا میں چھوٹی سی بیگ کا وقت ہوا ہے کہیں مرساہیئے ہمارے ساتھ رہیے پر بھر 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 ملسنین